بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے آنے والی نئے دوستوں کو ہشامدید ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز فٹا فٹ سے سبسکرائب کر لیں ساتھ میں نیچے دوی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میرے آنے والی ہر نئے ویڈیو کو نوٹفیکیشن بہت سانی آپ تک پہنچ سکے اور یہ بہت ضروری ہے تو دوستوں آج کی ہماری ریسپی ہے چنے کی دار ڈھابا سٹائل میں اور یہ بہت مزے کی بنتی ہے اور جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی اس سے بہت جلدی بھی بن جائے گی اور سٹیسٹ بلکل ویسے ہی ہوگا کہ جیسے آپ ڈھابے سے یا کسی ریسٹورنٹ سے کھا رہے ہیں اور میں نے اس میں جو ہے بھگھار لگایا ہے دیسی گھی کا اور لال مرچے تھی میری پاس گول والی تو میں نے اس کے ساتھ لگایا ہے آپ چاہیں تو اس کو سکپ کر سکتے ہیں یہ اپشنل ہے باقی انگریڈنٹس میں آپ کو سا ساتھ بتاتی جاؤں گی تو چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں رحم رحم پریشور کوکر میں کوکنگ وائل ڈالوں گی دیسی گھرم ہوگی ہے اب میں اس میں مانٹے ب سپونزیرہ ڈال دوں گی اس میں دو سے تین کالی میچ کے دانی اور میں اس میں ساب جانگی ہے لانگ الائچی اور ساتھ بھی دات چینی کے دو پیس اس کو روشٹ کر لیں گے اور فرائی کریں گے سوڑی اس میں اوائل میں زیرا اس میں تھوڑا سوڑا فرائی ہو گئے اب میں اس میں ایک بڑے سوڑا سوڑا پیاس ایڈ کر دوں گی ایڈ کر دی لچنگی ایک تناٹے دو اینچ اڈر کا ٹھکرا جس کو لے پڑے سوڑا سوڑا ہوسی اس کا دو سوڑ تیمیڈ اس طرح سے بھولیں گے اس کو دو سوڑا 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 ٹرانسپرینٹ ہو جائیں اس کے بعد ہم اس میں مسائلے ایڈ کریں گے مسائلے ٹرانسپیرٹ ہوگی سبزی ہے وہ ٹرانسپیرٹ ہوگی ہم اس میں ورن ٹی سپول میں ہزی کر جائے گا ورن ٹی سپول میں لار میٹس ایڈ کریں گے اب اس کو ایک دہا مکس کر لیں اب میں اس میں تھوڑا سا پانی اٹھ کریں گے تاکہ مسائلے جو ہوں وہ جلے ہوئی دس سے پندرہ میٹس میں ریسٹورنٹ سٹائل ڈھابا سٹائل مزدار چنہ دار بن کے ریڈی ہو جائے گی اب یہ صرف دو میٹس ہوئی ہے ہمیں پھو کرتے ہوئی جب آپ دیکھیں ایک میٹس میں اس کو اور بھوروں گے تاکہ جو آئل تھوڑا سپلٹ ہو جائے یہ دیکھیں دوستو جو آئل ہے وہ بلکل سپلٹ ہو گئے اب اس آئل کو میں کسی اور پرتے میں تھوڑا سا نکال دوں گی جب ہم اس کو گانش کریں گے تو تھوڑا سا آئل ہم اسی پر ڈالیں گے یہ دیکھیں میں نے آئل نکال دیا اس کے در سے اب میں اس میں 500 گرام چنے کی دال ڈالوں گی اس کو میں تقریبا تین سے چار ہونٹے پہلے بھی ہو رہیا تھا جس کے لائے ہو رہی دال کو ایک منٹ پھولیں گے مسالے میں دال کو مسالوں میں بھولیں گے اب اس میں پانی ایڈ کروں گی پانی ہم اس میں اتنا سا ہی ایڈ کریں گے اب اس کو میکس کریں گے اچھے سے اب میں پریشر ککر لگاؤں گے اب تکریب اچھے ساٹھ میٹ کے لیے میں اس کو پریشر ککر میں پکاؤں گے جی دوستو اس کو میں تقریبا 10 منٹ کے لیے کر لیا تھا اب یہ بلکل اس کی بھاپتم ہوگی اب میں پریشر ککر اپن کرتی ہوں بس میں لائے رکھنا ہم اس کی فلیم بھی اور کر لگتے ہوں اور اچھے کر لگتے ہوں یہ دیکھیں جو ہمارے مسالے تھے وہ بلکل قائب ہو گئے بلکل پک گئے اور داگ بلکل ہمارے گالے کی جس طرح کی ہمیں چاہیے اچھے کر لگتے ہوں یہ دیکھیں دال بھی ہو گئی ہم اس میں 4 5 اس میں ہری میچ چھے ڈالیں یا پکھت ہوں میں نے کٹ لگا لیا تھا کٹ لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہری میچ چھے ہماری سبزی چھے ڈال میں بھی چلا جا اور بہت مزی ہے کچھی کچھی جو اس میں ہری میچ چھتے ہیں بہت اچھا فلیور دیتی ہے اس مرچوں میں قومت بابا سکوکی کسوری میں دیکھیں مثل اس مرچوں میں یا مساکرہ کر لئے نمط مرچوں میں نے زندگی سے زندگی جاتا ہے نہ بہت زیادہ نہ بہت کم دل ہماری اب ہوگی تو اب میں اس میں تقریباً ہاف کا پانی ڈالیں تاکہ جو مرچیں اچھے سا ارمائز کے اندر آجائیں اب میں اس میں ڈالوں گی ہرا دھنیا بسمینا رہا ہے اب اس کو مکس کریں گے اب اس دو منٹ میں اس کو پکاؤں گی وہ اچھی سے مال آ گیا اب میں اس میں تقریباً مانٹے بسپون کالی برشے اٹ کروں گی یہ اس کو بہت ہی اچھا اروما اور ٹیسٹ دے گا بسم اللہ اب میں نے جو آئل نکال دیا تھا وہ میں اب اس میں اٹ کروں گی بسم اللہ فلے میں اس کی آف کر دوں گی اب یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کے اوپر ساں سپرینکل کر دیں گے یہ دیکھیں آپ کتنی مزیدار قسم کی ڈال بن کے ریڈی ہوگی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ڈھابا سٹائل چینے کی ڈال پسند آئی ہوگی کومنٹ باکس پر ضرور بتائیے گا میری ویڈیوز کو اپنے فرینڈ فریملی کے ساتھ شیئر کیجئے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ صرف باکس